السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستأنثین لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذو رسول الله ولا ان تنکحو ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظیما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامین الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موزز سامعین اکرام شفیق بزرگو رزیس ساتھیو یا ایوہ الذین آمنو کی آج سکسٹی تھرڈ آیت کریمہ اور سرح احضاب کی آیت نمبر ففٹی تری بڑا اہم حکم ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوت النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہر گزمت ہو جب تمہیں کھانے کے لیے دعوت دی جائے کھانے کے لیے بلایا جائے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ جب تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی اور ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے جا کر کے بیٹھ گئے ہیں دستر پر دیکھتے ہوئے نظر انتظار کرتے ہوئے مد بیٹھا کرو یعنی وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا اور بننے کا انتظار کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے مد بیٹھا کرو پھر فرمایا لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے جب بلایا جائے فدخلو تو پھر داخل ہو فا اذا تعیم تم جب تم کھانا کھا چکو فنتشرو تو فوری پھر نکل جاؤ منتشر ہو جائے جب بلایا جائے تو اس وقت اندر آؤ اور جب کھانا کھالو تو پھر فوری طور پر وہاں سے اٹھ کر فورا منتشر ہو جائے کرو مد بیٹھا کرو اپنے آپ کو باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر کی دل لگانے والی باتوں میں اپنے وقت کو برباد مت کرو یعنی حبیب کے دربار میں جا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ان کے گھر میں مت بیٹھ جایا کرو بے شک یہ تمہارا عمل جو ہے تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے عذیت دیتا ہے مگر وہ کہتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ تم سے شرم کرتے ہیں حیاء کے باعث اٹھ کر جانے کے لیے اس لیے نہیں کہتے کہ شرم کے وجہ سے تکلف کی وجہ سے نہیں کہتے مگر اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے یعنی حبیب کا مقام یہ ہے کہ ان کے دربار میں حبیب شرما رہے ہوں گے حبیب پاک تمہارا خیال کرتے ہوئے تکلف کر رہے ہوں گے مگر اللہ تعالی کوئی تکلف نہیں فرماتا حق بات کہنے سے بالکل نہیں شرمایا کرتا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا جب تمہیں کوئی چیز ازواج متحرات سے مانگنی ہے کوئی سامان لینی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو وَإِذَالِكُمْ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی تمہارے قلوب کے لیے بھی اور ان کے قلوب کے لیے بھی دونوں کے لیے بہتر ہے پاکی ذریق کا باعث ہے یعنی ہر آدمی کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر پاک اور صاف رکھے گا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُعْذُوا رَسُولَ اللَّهِ اور یہ یاد رکھو کہ تم ہرگز ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاؤ اور پھر فرمائے وَلَا تَنْكِحُوا وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ عَبَدَا اور ان کی ازواج سے کبھی بھی تمہارے لیے نکاح جائز نہیں ہے یعنی تمہاری یہ مائیں ہیں اب تم کبھی بھی ان سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتے اِنَّ ذَالِكُمْ اگر تم ایسا کروگے عِندَ اللَّهِ عَظِيمَةُ تو یہ بہت بڑا یعنی گناہ ہوگا اللہ کے دربار میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے اس آیتِ کریمہ میں اور بتلایا جا رہا ہے ہوا تھا اس کے ولیمے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی لوگ آ کر بیٹھ گئے اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہے کھانا پکا نہیں ہے برطن ڈھونٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں نظریں گاڑے ہوئے ہیں اور جب کھانا کھا چکے ہیں تو بہت سے لوگ بہت دیر تک بیٹھے رہے حبیب پاک نے فرمایا کہ حبیب نے کچھ نہیں فرمایا حبیب میرے حبیب پاک رحمت اللہ العالمین ہے وہ کیسے کہتے تو ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے جب بزرگانا دین کے پاس جائیں یا پھر علماء کرام کے پاس جائیں تو زیادہ وقت تک بیٹھے نہ رہیں ان کے عدب کا ان کے آرام کا بھی خیال کیا کریں وہ آپ کو تکلف کے باعث نہیں کہہ رہے ہوں گے مگر ہمیں تو کم سے کم خیال ہونی چاہے حبیب پاک کو حکم دیا ہے صحابہ کو ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ خالی خاص تھا نہیں یہ ہمیں بھی حکم ہے جب جائیں تو ان کے اوخات کو خراب نہ کریں جب اجازت دی جائے دعوت دی جائے جائیں کھائیں اور فوری طور پر نکل جایا کریں ادھر ادھر کی باتیں بے فیض کی بے فضول کی باتیں کرنا یہ مومین کا شیوہ ہے نہیں پھر اہل علم کے ساتھ تو اور بھی مت کرنا پھر یہ فرمایا کہ ازواج کے پاس سے کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے باہر سے لیا کریں یہ دونوں کے لیے ان کے قلوب کے لیے تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور پھر فرمایا ان سے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی نکا نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے وہ تمہاری مائیں ہیں یہ تم اس بات کو معمولی مسلم جنا یہ بڑی اہم چیز ہے یہ تمہاری مائیں اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے گی اگر تم ایسا کوئی کروگے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑے عذاب کے اور جرم کے مرتقب خرار پاؤگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ